نمسکار آپ دیکھ رہے جندہ ڈی وی میں ہوں آپ کے ساتھ ہم انتر پاٹھی بلٹن کی شروعات کریں گے ایک بڑی خبر کے ساتھ بڑی خبر بڑی جانکاری لکنو سے سامنے لکنو سے اس وقت یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں لکنو دورے پر آنے والے ہیں رازنا سنگھ رازنا سنگھ کا لکنو دورہ پرستاوت ہے تین دیوسیے لکنو دورے پر آئیں گے رکشہ منتری رازنا سنگھ سینہ دیوس پر آئیوجت کارکرم میں شرکت کریں گے وہیں کارکرم میں شامل ہوتے نظر آئیں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں اترائینی کاؤتھیک کارکرم میں بھی دوران شامل ہوتے نظر آئیں گے وہیں کل ویاپاری سنیہ ملن کا کارکرم پرستاوت ہے جس میں وہ شرکت کرنے والے ہیں تین دیوسیے لکنو دورے پر آنے والے رکشہ منتری رازنا سنگھ سینہ دیوس پر آئیوجت کارکرم میں بھاگ لیں گے کارکرم میں شامل ہوتے رکشہ منتری رازناس سنگھ نظر آنے والے ہیں آپ کو بتا دیں اترائنی کاؤتھک کارکرم میں بھی اس دوران وہ شامل ہوتے نظر آئیں گے مائیکل ویاپاریس نے ملن کا بھی کارکرم رکھا گیا ہے لکنو دورے پر آنے والے رکشہ منتری رازناس سنگھ اس وقت یہ بڑی خبر اہم جانکاری تین دبسی ہے ان کا یہ لکنو دورہ رہنے والا ہے جہاں سینہ دبس پر آئیوجت کارکرم میں بھی وہ شامل ہوں گے کارکرم میں بھاگ لیتے رکشہ منتری رازناس سنگھ نظر آنے والے ہیں اترائنی کاؤتھک کارکرم میں بھی وہ شرکت کریں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کل ویاپاریس نے ملن کا کارکرم بھی پرستاویت ہے جس میں وہ شرکت کرنے والے ہیں رکشہ منتری رازناس سنگھ کا لکنو دورہ پرستاویت ہے تین دبسی ہے ان کا یہ دورہ رہنے والا ہے جہاں سینہ دبس پر آئیوجت ہونے والے کارکرم میں رکشہ منتری رازناس سنگھ شرکت کرنے والے ہیں لکنو سے ہمارے سائیوگی انوپ کمار سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انوپ آپ سے جاننا چاہیں گے رکشہ منتری رازناس سنگھ لکنو دورے پر آنے والے ہیں کیا کچھ بڑی باتیں رہیں گے اس طور پرستاویت ہے دیکھیں دیس کے رکشہ منتریوں لکنو کے لوگپری سانسد راجناس سنگھ کا تین دیوسی لکنو دورہ ہے سب سے پہلے بارہ بچ کر پہتالیس سنٹ پر لکنو ائرپورٹ پر رکشہ منتری وہاں پر اتریں گے بھارتینتہ پارٹی کے ورش نیتا تمام وہاں پر پہنچ کر ان کا سواگت کریں گے دو بچ کر پندر میٹ پر کسطوربہ مارگ کینٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے وہاں آج تینا دیوت کا بھب بھی کارکرم کا ایوجن کیا گیا ہے اس میں پہنچیں گے سرکت کریں گے اس کے بعد چار بجے گوویند پلپپنس اپوان جائیں گے وہاں پر ایک اتراخنڈی کاؤتی کارکرم ہے چلہ ہے اس پہ سامل ہوں گے چھے بجے ڈاکٹر بابا صاحب ہیم راو میڈکر میموریل پارک پپلکھن گومتی نگر میں کارکرم ہے اس میں سرکت کریں گے پھر اس کے بعد پندرہ جنوری کو صبح گیارہ بجے ہردوی روٹ پر دیولو کالونی میں ایک بیعاپاری اس نے ملن ہے اس کارکرمیں بھی سرکت کریں گے بارہ بجے آئی ایم آر ٹی بجنیس سکول ہے گومتی نگر میں وہاں پر پر بجنوں سے سمباد کریں گے تین بج کر پیتالیس پر سوڑ کھیل پریشر میں آئیوجت ویر سندھیا کارکرم میں سامل کریں گے کھل ملاکھے اور پوری بات کی جائے کموویز تو دیز کی رچھا منتری بھلے ہی ہیں لکنو کے سلوک اور وہ چھوٹے چھوٹے کارکرموں بھی آسانی سے سامل ہو جاتے ہیں اور یہی بجے ہے کہ بہت ہی سرال سبھاؤ کے ایک جمینی پیٹ اور یہاں کا جو چاہنے والے لوگ ہیں اس میں ملنے والے لوگوں کا ایک لمبی پھیرست ہوتی جب کبھی وہ راجنات سنگھ دلی سے آتے ہیں تو کل ملاکھے تین دن کا کارکرم ہے کافی بیست کارکرم ہے لیکن کئی کارکرموں میں شرکت کریں گے سنہ دیوز پر آئیوجد کارکرم میں بھی شرکت کرنے والے ہیں بہت بہت دھنے والے انب کمار سنگھ تمام جانکاری کے لیے کئی کارکرموں میں اس طوران رکشہ منتری شامل ہونے والے ہیں کافی ان کا بزیس سکیڈیول اس طوران رہنے والا ہے بلٹن میں رکھ کریں گے ایک بڑی خبر کی اور بڑی خبر اہم جانکاری ایودھیا سے سامنے ایودھیا سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں سی ایم یوگی آزتنات ایودھیا کے دورے پر ہے جہاں ہنمان گڑھی اور راملالا کے درشن پوجن کرتے نچار آئیں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں صفائی ابھیان کا بھی دوران شبھارم کرتے نچار آئیں گے لطا منگیشکر چوک کے پاس شبھارم کرتے نچار آئیں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں ڈیجیٹل ٹورسٹ ایپ کو بھی اس دوران وہ لانچ کریں گے مہی پتشتہ سماروں کی تیاریوں کی بھی اس دوران وہ سمکشہ کرنے والے ہیں سی ایم یوگی آزتنات کا ایودھیا دورہ پرستاویت ہے جہاں ہنمان گڑھی راملالا کے درشن پوجن کرتے سی ایم یوگی آزتنات نچار آئیں گے صفائی ابھیان کا شبھارم کریں گے آپ کو بتا دیں لطا منگیشکر چوک سے صفائی ابھیان کا شبھارم سی ایم یوگی آزتنات کرنے والے ہیں وہیں ڈیجیٹل ٹورسٹ ایپ کو بھی اس دوران لانچ کریں گے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں پرتشتہ سماروں کی تیاریوں کی بھی اس دوران سمکشہ کی جانی ہے کس طرح سے تیاریاں ہیں پرانڈ پرتشتہ سماروں کو لے کر اس کی بھی سمکشہ سی ایم یوگی آزتنات دوران کی جانی ہے ان کا یہ ایوڈیا دوران بہت ہی اہم مانا چاہ رہا ہے اسی خبر پر ہمارے سی ایوگی بی ایس لاتھی ہمارے ساتھ ایوڈیا سے جڑے ہوئے ہیں بی ایس لاتھی جی آپ سے جاننا چاہیں گے سی ایم یوگی آزتنات کا ایوڈیا دوران پرستاوت ہے کیا کچھ بڑی باتیں رہیں گے اس دوران دوران جو دوران ہے وہ بے لکل اہم مانا جاتا ہے اس لیے کہ جو سوبے کے مکھیاں ہیں یوگی آزتنات یہ دیکھو میں لاتا چوک پر کھڑا ہو اور یہاں کی تیاریاں دیکھو کتنی جوڑ سور پر ہے یہاں سے جو نگر نگم کی جو وہ ہیں وہ پورا جو سفائی کرمی جو جھاڑو لگائیں گے وہاں کے پوری اور دو منٹ کا سمبودن بھی ہے سمبودن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو نگر نگم کی سو الیکٹرک بسیں ہیں ان کو بھی ہری جھنڈی دکھائیں گے اور سوبے کو جو مکھیاں ہیں وہ لگوک گیارہ پچاس پر یہ ادھیا پہنچیں گے کیونکہ جو ویویلٹی ہے جو زیادہ ہے اور ان کا جو کارکرم ہے اس سے تھوڑا سا پرورتن ہوا ہے پہلے گیارہ دس وزی کا جو پروگرام تھا آپ گیارہ پچیس پر لگوک یہ لینڈ کریں گے اور یہاں کی جو تیاریاں ہیں وہ جو سور پر چلی ہیں اور سو الیکٹرک بسوں کو بھی روانہ کریں گے سب سے پہلے جو صوبے کی مکھیاں آئیں گے وہ رام للا دربار میں جائیں گے ہنمان گڑھی پہلے مکہ ٹیکیں گے اس کے بعد رام للا دربار میں جائیں گے گرب گرے میں وہاں پہ کیا تیاریاں ہیں چاہے دروازے جو لگ رہے ہیں وہ جو ہونے والے کارکرم ہیں ان کی بھی سمچھا کریں گے اور الانٹی کے جو کرمچاری ہیں ان سے بھی بیٹھک کریں گے بات چیت کریں گے بات چیت کریں گے اور آنے والے سمیں میں جو بائیس تاریخ کو پران پرتشتہ ہے اس کی سمچھا بھی کریں گے اور مندروں میں آج جہارو لگانے کا جو اوہان کا کارکرم ہے اس کا بھی مجاجہ لیں گے اور وہاں سے شروع بھی کریں گے جی ساتھی بی ایس لاتھی جی یہاں پر ہنمان رام للا کی جو پران پرتشتہ ہے اس کی بھی تیاریوں کی سمکشہ کرنے والے ہیں فی الحال کیا کچھ تیاریاں کر لی گئی ہیں کتنا پرتشت کام کیونکہ اب تو بس یہ ہے کی رام للا کی پران پرتشتہ کا ہی انتظار ہے کیا کچھ تیاریاں کر لی گئی ہیں فی الحال بلکل اگر بات کی جائے مندر تو جو پوری تیاریاں ہیں جیلہ پر سحسن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایودیہ کی جو صاف سفائی کی بات کی جائے یا لے لطا چوگ سے لے کر کے یہ پوری جو بیستہ ایودیہ کے جو میر ہیں رسی کے سپردیہ وہ سویں مرچہ سمھالے ہوئی ہیں اور جو تیاریاں پوری ہیں وہ ساری تیاریاں پوری کر چکی ہیں صاف سفائی کی بات کی جائے ایودیہ میں آنے والے جو مہمان ہیں وہ پوری طریقے سے میں آپ کو کہندے سے بھی دکھاؤں گا کہ یہ جو سوئی الیکٹری بسیں ہیں جس کو جو سوئی الیکٹری بسیں ہیں ان کو پی ام سی ام جو پی کے سی ام ہیں تو یہاں بس اڈے سے ان کو روانہ کریں گے الگ الگ لوگ کے تو پوری جو صاف سفائی ہے یا ٹرشٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ آنے والے جو مہمان ہیں اور جو لکھنوں سے لے کر آئے ایودیہ تک گریڈ کاری دور بنایا جائے گا تو وہ ساری جو سرچہ بیوستہ کا جو آمنے والے بی بی آئی پی ہیں ان کو رہنے کھانے سے لے کر کے جو ساری سبدہ ہو اس سب کی اذکاریوں کے ساتھ سمیچھا بیٹھا بھی کریں گے اور جو ٹرشٹ کے پدادکاری ہیں اس میں کیا جروری ہے اور کیا آنے والے سمیں میں اس کی جرورتیں ہیں اس سب کو دھان رکھتے ہوئے سبے کے مکھیا اذکاریوں اور ٹرٹ کے پدادکاریوں کے ساتھ بھی بیٹھا کر کے جانے گے جی امن سی ایم یوگیہ دتنات کا ایودیہ دورہ پرستاوت ہے اس دوران ان کے کئی کارکرم رہنے والے ہیں ایودیہ دورے پر رہیں گے سی ایم یوگیہ دتنات بہت بہت دھنے واد بی اصلاح ٹی جی تمام جانکاری کے لیے ہنمان گڑھی کا اس دوران دورہ کرنے والے ہیں ساتھ ہی رام للا کے بھی درجن پوجن کرتے نظر آئیں گے لطا منگیشکر چوک کے پاس شبھارم کرنے والے ہیں صفائی ویوستہ کا نرکشن کریں گے وہیں صاف صفائی بھی کرتے سی ایم یوگیہ دتنات نظر آنے والے ہیں ایودیہ میں بائیس جنوری کو رام مندر کی بھاوی پران پرتشتہ ہونی ہے لیکن اس سے پہلے ایودیہ کے رام گھاٹ سے خوبصورت تصویریں دیکھنے کو ملی ہیں جہاں سب سے پرانی سنتوں کی چھاونی نے رام گھاٹ پر دیپوں کو پرجولت کر ڈھول تاشے بجا کر دیوالی منائے دیکھئے خاص رپورٹ ایودیہ میں بائیس جنوری کو رام مندر کی بھاوی پران پرتشتہ ہونی ہے کسی اعتحاسی کی بھگوان رام نیم مندر میں ایودیہ کے رام گھاٹ سے خوبصورت تصویریں دیکھنے کو ملی ہے جہاں ایودیہ کے سب سے پرانی سنتوں کی چھاونی نے رام گھاٹ پر دیپوں کو پرجولت کر ڈھول تاشے بجا کر دیوالی منائے دیپوچو کا اولاد سنتوں کے موقع پر ساپ دکھ رہا تھا ساتھ اس سنتوں نے پران پرتشتہ کو لے کر سماروں کی تیاری کے علاوہ وید پارٹ، رامان پارٹ اور بھجن کھرتن بھی شروع کر دیا ہے مریادہ پوشوتم بھگوان سری رام للا کے دیپ بھب پران پرتشتہ مہوشو کا کارکم 22 جنبری کو سننشید کیا گیا ہے 22 جنبری 2024 مدھیان 12 بج کے 20 منٹ پر بھگوان سری رام للا اپنے بیکلپی گربگیشتے بھب ماندر میں بیراج مان ہوں گے اس کو لے کر کے جو پران پرتشتہ کا مہوشو ہوتا ہے وہ پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور ہم لوگ ایودیہ واشی شادھو شند ہیں اور یہ رام نگری کا رام گھاٹ ہے اور سری تپسوی جی کی چھاؤنی ہے جو سنتوں کی سب سے پورانی چھاؤنی ہے تو اس لیے رام للا مہوشو رام گھاٹ سے شروع ہو گیا جہاں سے بھگوان سری رام کھیلتے تھے جہاں بھگوان سری رام ناسنان کرتے تھے جہاں سے بھگوان سری رام کی سمیتیاں جڑی ہیں یہ سادھو سنتوں کی چھاؤنی منہ لوگ ملٹی چھاؤنی سنے ہوگے پولیس والے کی چھاؤنی سنے ہوگے لیکن اہدیہ میں سنتوں کی چھاؤنی ہے اس لیے سب سے پورانی سنتوں کی چھاؤنی ہونے کے ناتے ہم لوگوں نے دیپوسو شروع کر دیا بیگ پارٹ شروع کر دیا ہے رامائنڈ کا جو ہے تو بالمی کی رامائنڈ کا پارٹ شروع کر دیا ہے بھجن کرتن اس طرح سے جو ہے یہ کچھ ساہ جو ہے جو یہ اتنی بڑی خوصی یہ پانسو برسوں کے سنگل سے کے بعد میں جو پرابت ہو رہا ہے یہ سبھی سناتنیوں کے لیے اس سے بڑی خوصی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے اس لیے ہم سادھو سنتوں کی اور سے سری رام للا پران پرتشتہ مہام مہوسو کا سبحارم ہو گیا ہے ہم لوگ دیوالی منا رہے ہیں پرتیک دن انوستان چل رہا ہے اور بائیس جنوری کو اور بھب طریقے سے کیا جائے گا اور ایسے تو ہم نے جو ہے جیسے پوجن میں ہو کیا ہوتا ہے دھوپ دیپ نائبید تو دیوالی مطلب دیا سے ہی دیوالی ہوتی ہے تو دیپک جلنا تو شروع ہو گیا ہے اور پران پرتشتہ کے لیے یہ کتنا بڑا دیپک میں نے بنوایا ہے جو بسو میں آدھ تک نہ کوئی بنوا پایا ہے نہ بھبسو میں کوئی بنوا پائے گا تین سو فٹ کا دیپک اس کو بھی جو ہے نومی تیتھی انیس جنوری کو سائم چھے بجے پرجولت کیا جائے گا شری رام نگری میں آپ کا سواغت اور افینندن ہے سڑک سے لے کر چوراہے اور دیواروں سے لے کر دھرنگری کا کونہ کونہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آگامی 22 جنوری کو پران پرتشتہ کا دن کتنا بھوی اور خاص ہوگا دیکھئے ایک خاص رپورٹ شری رام نگری میں آپ کا سواغت اور افینندن ہے سڑک سے لے کر چوراہہ اور دیواروں سے لے کر دھرنگری کا کونہ کونہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آگامی 22 جنوری کو پران پرتشتہ کا دن کتنا بھوی اور خاص ہوگا سبھی بھکت اپنے آرادھی کی بھکتی میں کتنے ڈوبے ہوئے ہیں اس بات کا اندازہ آپ ان تصویروں کو دیکھ کر لگا سکتے ہیں یہ سبھی محلائیں کئی کلومیٹر کی دوری تے کر پہلی بار دھرمنگری ایودھیا پہنچی ہیں سبھی میں یہاں آنے کے بعد خاصہ اتصاہ دیکھنے کو مر رہا ہے جھوم رہے تھے ناچ رہے تھے اپنے خوشیاں منا رہے تھے ساتھ میں آئے تھے اور ہم کل سے بہت اچھی چیزیں دیکھ رہے ہیں بھگوان جین کے ڈرسن کرے ہیں اور ہم مندل چیزہ مطا تھا ہم کم سے کم سو سو لوگ ہیں آپ سبھی محلائیں سبھی محلائیں ناچ رہے ہیں بہت سندر لگ رہا ہے بہت سندر آگے بھی اچھی تڑکی بڑھتے رہے ہیں ہم اسی لئے آئے ہیں جو ہم کی خوشی منا رہے ہیں اور ہم پہلی بار آئے ہیں اس ٹولی میں سے ایک بھکت کا کہنا ہے کہ بھگوان رام کی دھرٹی پر قدم رکھتے ہی ان کا مند پرفل اور سب ہی نے رام مندر کے علاوہ اور جگہوں کے بھی درشن کیے ہیں ہم ہریانے سے آئے ہیں جی ڈسٹک پلول سے بھگوان رام کی نگری میں اور ہمارا ہیسکر آہودیا میں آنے سے بڑا اتصاب بڑا ہے ہم برج گام نگری بنچاری کے رہنے والے ہیں اور ہمیں آہودیا نگری میں آپ جدھے آئے کیسا لگا جاتے ہیں آہودیا ہم کو بہت بڑیا لگا بھگوان رام کی نگری ایک نمبر کی لگیا ہے اور سوریہ ناران کے سامنے ہم کھڑے ہیں بہت بڑیا لگ رہے ہیں جی ہمارے جھوم کے ناچ کے گانا کر کے کھانا پینے سب طریقات بہت سبتیاں مل رہی ہم کو یہ سیکھا اب ہم نے رام نگری کے درسن کر کے آئے تھے ہنومان گھڑی کے درسن کر کے آئے تھے اپنا سرجو ندی پہ گئے تھے اور کم سے کم دس چیز دیکھ کے آئے ہم آہودیا کے اندر سبھی رام بھکت 22 جنوری کے دن پر نظرے گڑائے اپنے آرادھ کے گربگریہ میں وراجمان ہونے کا انتظار کر رہے ہیں پہلے آیودیا شہر کو تریتا یوک کی دھیم پر سجایا جا رہا ہے اور رام مندر نرمان کا کاری بھی اب انتم چرن میں ہے رام مندر میں رام للا کی پرانپتشتہ کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے سکارگرم کھلے کر ترہ ترہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں ساتھ ہی رام نگری آنے والے پریٹکوں کی سویدھا کو لے کر بھی سرکار کئی نئے نئے پریاس کر رہی ہے دیکھئے ایک خاص رپورٹ آیودیا میں رام مندر کی پرانپتشتہ کی تاریخ 22 جنوری رکھی گئی ہے جیسے ایسے تاریخ نزدیک آ رہی ہے اس آیودیا کو لے کر ترہ ترہ کی تیاریاں کی جا رہی ہے ساتھ ہی رام نگری آنے والے پریٹکوں کی سویدھا کو لے کر بھی سرکار کئی نئے پریاس کر رہی ہے کسی کڑی میں دیش ویدیش آیودیا آنے والے شدھالوں کو راستہ نہیں بھٹکنا پڑے جسے لے کر نگر نیگم نے آیودیا کے مہتپون اصطانوں پر بہو بھاشی سائن بورڈ لگایا ہیں ان سائن بورڈ میں بھارتی بھاشاں کے ساتھ سا سکت راشت کی بھاشایاں بھی شامی ہیں ان سائن بورڈ کو لگانے کا مقصد آیودیا آنے والے دیش ویدیش 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 ویدکوں کو دیدھر دھر بھٹکنے سے روکنا اور بینا کسی کی مدد سے آیودیا کے مہتپون اصطانوں کا بھرمن کرنا ہے دیکھیں ہم لوگوں کا یہ پریاس ہے کہ آیودیا میں پورے دنیا سے لوگ آئیں گے پورے بیسو سے لوگ آئیں گے تو ایون کی جتنی مانتا پراب بھاسائیں ہیں سہیوک تلرسنگ کی ان بھاساؤں میں اور بھارت سرکار کے ہمارے سمدھان کی انسوچی میں جتنی مانتا پراب بھاسائیں ہیں ان سبھی بھاساؤں میں سائنے زیز یہاں پر لگائے گئے ہیں تاکہ کہی سے بھی کوئی آتری آئے اس کو اسے اپنے مارگ میں اپنے گنتا پر جانے کے لیے اس کو کوئی بھٹکاؤں نہ ہو اور اس کا مارگ سگمتہ پورے بھی بہت کیار کر سکے اس ڈسکونڈ سے ہم لوگ ایک ایپ بھی جلد ہی جاری کریں گے اس ایپ کے مادھیم سے بھی ایودیا کے درشن میں اور ایودیا کے یہاں پر آنے جانے والے لوگوں کو کوئی سبھیدہ نہیں ہوگی پریاس یہی ہے کہ جو بھی لوگ ایودیا ہیں ان کو کوئی کسی پرکار کیا سبھیدہ نہ ہو اور آسانی سے اپنے کاریوں کو کر سکے اب تک ہنوان گڑی کنک بھون رام کی پیڑی ایودیا دھام جنگشن ایودیا ایئرپورٹ سمیت انہ ستھانو پر سائن بڑھ لگایا جا چکے ہیں ساتھ ہی باقی جگہوں پر بائی جنرل سے پہلے سائن بڑھ لگانے کا کام پورا کر لیا جائے گا شری رام جن مبھومی ایودیا میں پانسو سالوں کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے اور رام مندر بن کر تیار ہونے جا رہا ہے حال ہی میں مندر کے لیے کلش اور دھنش تیار کروائے گیا ہے یہ خاص رپورٹ دیکھ یہ ہے شری رام جن مبھومی ایودیا میں پانسو سالوں کا انتظار ختم ہونے جا رہا ہے اور رام مندر بننے جا رہا ہے ایسے میں نہ کیول رام مندر کو بھاوی بنانے کی کوشش ہے بلکہ ایودیا کا بھی کائے کلب کرنے کی تیاری ہے اسی کے چلتے ایوڈھیا کے انی مندروں کا بھی رنگ روگن کیا جا رہا ہے اور ان کی ساج سجا کے لیے ترہ ترہ کی چیزیں کی جا رہی ہیں حالی میں مندر کے لیے کلش اور دھنوش تیار کروائے گیا ہے کلش جہاں رام مندر کے پاس موجود اماوہ رام مندر میں اسثابت کیا جائے گا وہی دھنوش اور بان شریرام مندر تیت شیطر ٹرسٹ کو سوپا جائے گا حرمان گڑھی مندر کے پجاری راجوداس نے سمبند میں ایچانکاری دی ہے یہ پاربرم پرماتمہ بھگوان سرام نبھ بھدیو مندر میں پران پرتشتہ کے سمیں تیر دھنوش پاربرم پرماتمہ بھگوان سرام کو سوپا جائے گا سناتن دھرم سنسکرتی رکچہ سرکچہ مانپتہ کی رکچہ سرکچہ پورے ویسویں امن سانتی اسثابت ہو دوسرک کو سنگار ہو اس کے ناتے سورنمہ دھنوش پاربرم پرماتمہ بھگوان سے رام کو سمرپت کی جائے گی یہاں جو سورنمہ چھتر ہے وہ یہاں اماوہ مندر میں سورن کلس لگنے جا رہا ہے وہ بھگوان رام کی بھب دیو مندر کے خوشی میں کیونکہ رام جنمبھوم اور ہنمانگڑھی کے بیچ میں اماوہ مندر ہے پوجھ آچار کنال کشور جی ایبم ان کے بیٹے سین کنال کے اوش میں تو اس کے ناتے اصحہ ہے کہ جب بھگوان رام کی بھب مندر نرمان ہو تو تھاکور جی اسے نیویدن کے لیے اس سکھر پر سورنمہ کلس ستھاپید کی جائے گی اماوہ رام مندر کی آچاری کنال کشور کی بیٹی شائن کنال نے کیا کچھ کہا سنیے رام مندر کے بغل میں ہمارا اماوہ رام مندر ہے جو شردھالو یہاں سے رام مندر کے درشن کرنے جاتے ہیں رام للا کے درشن کرنے جاتے ہیں ان کو بھاویتا میں کوئی کمی نہ دکھے ان کو لگے کہ جو آیودھیا شہر ہے وہ سون کا شہر ہوا کرنا تھا ایک زمانے میں رام جی کے زمانے میں اسی سون شہر کو دوبارہ پونر جیویت کرنے کی یوجنہ ہے اسی لئے سونے کا جو کلش ہے اور سونے کا دھنوشبان ہم لوگ چننے ہی سے منگوائے ہیں کلش لگ بھگ تین سو کجی کا کلش ہے سونے کا جس میں لگ بھگ ہم لوگ ایک کجی سونے کا استعمال ہوا ہے جس میں باہر کا کوریج جو سونے کا ہوا ہے اور جو دھنوشبان ہے یہ سب ہم لوگ چننے ہی سے منگوائے ہیں اس میں ہم لوگ ایم ایم ٹی سی جو سرکاری کمپنی اس سے سونا کھڑا ہے چوبیس کیرٹ سونا ہے جس کا ہم لوگ پریوک کرنے جا رہا ہے سنگم نگری پریاغ راج میں آج مکر سنکرانتی کا پروپوری آستھا اور شردھا کے ساتھ پرمپراغت طور پر منائے جا رہا ہے اس موقع پر سنگم ڈٹ پر شروع ہو رہے مارک میلے میں لاکھوں شردھالووں کی بھیڑ امڑی ہوئی ہے بتا دیں دیش کے کونے کونے سے آئے شردھالو مہرت اور پرنے کال کی پرواہ کیے بنا ہی یہاں سورے کو ارگے دے کر گنگا یمنا اور ادرش شہسر اسوطی کے تریوینی سنگم میں آستھا کی ڈک کی لگاتے ہوئے دان پرنے کر رہے ہیں آستھا کی سب سے بڑے ملے ماغ میلے کی شروعات ہو چکی ہے مکر سنکرانتی کے اس نان سے لے کر یہ شروعات ہوئی ہے اور لوگ سبرم مہورت سے ہی گھاٹوں پر پہنچ رہے ہیں اور آستھا کی ڈک کی لگا رہے ہیں ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں یہاں پر چاہے وہ بچے ہو یا بڑے آستھا کی ڈک کی لگا رہے ہیں جبکی دھوند اتنی ہے کہ دو قدم آگے نہیں دکھائی دے رہا اس کے باوجود بچے سے لے کر بڑے سنگم تٹ پر پہنچ رہے ہیں اور ماغ میلے مکر سنکرانتی کے پر پر آستھا کی ڈک کی لگا رہے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پر لوگ پہنچے ہیں پوزہ گھا کر رہے ہیں گھاٹ پر ہم آت کریں گے یہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں آج مکر سنکرانتی کا پروہ ہے آج بھی کل بھی لوگ آج بھی مناتے ہیں کل بھی مناتے ہیں ہم لوگ دو دن رہیں گے آج بھی رہیں گے کل بھی اسنان ہوگا اور ابھی اسنان ہو گیا ہے دیا بھی ہو گیا ہے چل رہے ہیں دان پر لکننے کے لیے جو لے کے گھر سے آیا ہے بھائی پندہ ہو گئے دان بھی دیا گیاتا ہے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے نہانے کے پرے بہت سردی لگ رہی تھی اس کے بعد اب سب تھنڈی گایا بہت بہت سرد ماتہ جی ماتہ جی آپ کنڈا سے آئی ہیں تھنڈ اپنے شواب پر رہے ہیں آج جوان گھر سے نکل لیں ہم سوچ رہے ہیں آپ اس عمر میں آئی ہیں آستہ کی دھکی لگانے کیا کہیے گا بھائیہ سب ثردہ بھکتی گنگام آئی کی ہیں ہماری کچھ نہیں ہے بلاتی ہیں تم آجاتے ہیں اسنان کرنے اور ہماری کیا ہے بچی اتنے سالوں سے آ رہی ہیں ہم کو آپ کی سولہ سال ہو جائے گا ڈیپ وارٹر بیریکیٹنگ کی گئی ہے اور لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے یہاں پر یہ بتائیے آپ لوگ آئے ہیں آج سنگم پر آستہ کی ڈپکی لگا رہے ہیں کیسا بہت چاہیے بہت اچھا اور لوگیں بات کریں گے بتائیے آپ لوگ نے آج سنان کیا سنگم پر اور تھنڈ اپنے آپ میں ہے جس طرح تھنڈ ہے پوری اس کو دیکھ کے کیا کہیں سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے ساناتن دھرم میں ماتا گنگا سورو سے ہی پویتر رہی ہیں اور ٹھند ہو چاہ نا ہو اگر آستہ ہے آپ کے اندر تو ٹھند بھی سمارت ہو جاتی ہے اور ماتا گنگا میں ہم لوگ آج کھچڑی کے دن اسنان کر کے بہت ہی پویتر ہوتے ہیں بہت ہی آگے بڑھتے ہیں پانچ ورسوں کے بعد رام لیلا بھی راجمان ہو رہے ہیں کیا کہیے گا رام جی تو ہمارے دھرتی پہ آ رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ جتنے بیبادوں میں سنسار تھا اور رام آ رہے ہیں تو ہم لوگ بہت ایک ہوتا ہے نا جیسے دیوالی آتی اور خوشیوں کے ساتھ منایا جاتا ہے اسی طرح رام جی ہم لوگ بولا دیئے جلائیں گے دیئے ایک دب گھر گھر دیئے جلیں گے جب ہم لوگوں کا لوگ ڈاؤن لگا تھا تو موڈی جی کے کہنے پہ گھر گھر میں دیئے جلیں گے کیونکہ وہ ہمارے پردان منتری تھے لیکن اب کی اب کی تو پربو خود آ رہے ہیں تو کون ہندو مسلم سے کس آئی سب لوگوں کے وہ پربو ہیں تو دیکھیں جس طرح سے ادیہ نگری کے ساتھ سانگم نگری بھی پوری طرح سے رام میں ہو گئی ہے اور آستھا کی ڈرپ کی سردھارو لگاتار لگا رہے ہیں اور ہم آپ کو آگے بھی دکھائیں گے کس طرح سے بے وستہ ہیں مگر سانگم نگری میں آستھا کے سب سے بڑے پر پر لوگوں کا ایک اتصاہ دکھا اور لوگوں کافی بھیڑ دکھی جنتہ ٹی وی کے لیے سید محمد آمیر پریاغ راج بلٹن میں فلال کے لیے صرف اتنا ہے کہیں جائے گا نہیں جنتہ ٹی پر خبروں کا سلسلہ رہے گا جاری تب تک کے لیے نمسکار